موسیقی 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 سنتین دکھوں کیوں مانگا؟ دکھ میں یہ پربھو تمہارا نام لیتی جاؤں گا سکھ میں بھول جاؤں گا اس لئے دکھوں مانگا ادھر اترا کے گھرم سے بالک کو جنم بھائی ہوگا برامن بیتوانا کو نام کن کے لیے یہ دشتر جیلی بلائی ہے جس میں کہنے لگے تصمات نام نام بشنو راتیں اتلوں کے بھرک شباں بھور سے تینے سنبے ہو ماں بھاگوات ہو مہانے برامنوں نے کہا کہ یہ دشتر اس کا نام بشنو رات ہوگا کیونکہ بشنو بھگوار نے اس کی رکشہ کیا بڑا یسسسی ہوگا یہ بالک تمہا ہو بڑا یسسسی ہوگا اس میں سندھی رہی ہے پنشتوک مہاتوا راجرشیوں کے بنس کے انسان سادو بارسے سنتوں کی شیوہ کرے گا یہ بالک برامن بیتوان کہنے لگے موسیقی 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 اس میں بڑی بڑی لکشن ہیں دنسداریوں میں اردن کے سمان ہوگا سنگھ کے سمان بکرال ہوگا مالے کے سدرش ہوگا پرتفی کے سمان شمابان ہوگا سب ساسٹروں میں نپن یہ تمہارا پالک ہوگا پر ایک بات ہے کیا ایسے نقشتر اس کی گرہ میں بیٹھ ہوئے کہ ایسے تکشک دسنے سے اس کی مرتب ہوگی رشی کا سرہاپ لگے گا اور یہ گنگا کے کنارے جا کے شریمال بھاروٹی کتھا سنے گا یہ برنان پہلے ہی برامڑوں نے کر دیا بہت شمانی کر دیا کیونکہ جوتے ساتھ سب سے بڑا بڑا پرکشت بڑے ہوئے ان کا نام پرکشت بھی رکھا کیوں پرکشت بھی رکھا کہ گرب میں جو میری رکشت کر رہا تھا وہ کہاں چلا گیا اب مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کا نام پرکشت بھی ہوگا اس پرکار مند میں سنبیل کر رہے تھے بڑا ہوا پرکشت وہ ترکیر ایرابتی نام کی کنیا سے اس کا بیباوی ہو گیا پرکشت نکلے دگ بھی جے کرنے ادھر میں یدشتر ارجن بھیم نکل سہ دی بھی مالے میں چلے جاتے ہیں اکیلا پرکشت اور آب میں ساپ چلے گئے ناس کو برابت ہو گئے دگو یہ کرنے کو رت میں بیٹھ کے جیسے ہی پرکشت جنگل میں گئے کیا دیکھتے ہیں ایک سودھ رواح میں لاتھی لے کے گو اور بیل کے جوڑے کو مال رہا تھا بیل جو ہے ملموتر کا رہا تھا گو روا رہی تھی یہ کون ہے پرکشت گو کون تھی پرکشت ماں بلے کارڈ کیا ہے کیا کشت ہے ماں بلے پرکشت برنیا یا اتیا چار احرم ہو رہا ہے میں کیسے سین کروں سنتوں کی شیوہ نہیں ہو رہی ہے برامنا کی شیوہ نہیں ہو رہی ہے گوگوں کی شیوہ نہیں ہو رہی ہے گو مانی باری گھوم رہی ہے اپنے بچن کا پارن نہیں کر رہے ہیں ماتا پتا کی شیوہ گھروں میں نہیں ہو رہی ہے یہی مجھے کشت ہے بیل تھا دھرم اس کے تیر تین پیر پوٹے ہوئے تھے کیولے ایک پیر سے کھڑایا تھے جو مار رہا تھا وہ کون تھا کھڑے ہو تھا اور دوست تمجھے میں جیو Lore کلیب کے تین پر ٹوٹے ہوئے تب د!? ڈجیا سوچ کیوند journée سٹھے بچا ہے کلیب ہے ایسے ہی ایک راجہ تھے ان راجہ نے ہاتھ کے دکان کھلوائی دیا اور اعلان کر دیا تھا کہ جا میں کوئی نہیں کھری دے گو تا میں کھری دیا ہوں اس میں کوئی نہیں لے گا اس بستوں کو میں کھری دوں گا اور میلا برتا تھا رو جانا ایک دنا ایک بیکتی شنی بھگوان کی مورتی ہے اور وہ کہہ رہا تھا جب مورتی کھری دے گو تاکہ گھر میں بیپتی آ جائے صبح مورتی کو نہیں کھری دے گو لکشمی کو نہ سا جاؤ گھر میں بیپتی آیا گی ایسی چیزیں کو کھری جاؤ کوئی اس مورتی کی طرف دیکھے بھی نہیں اب راجہ کو اعلان دو تو کوئی نہیں لے گو تا میں لے گو راجہ پہنچے میلا میں بھئی یہ کیا ہے بھائی ہاں سنی دے میں تاکہ گھر میں جاگے تاکہ گھر میں ستیاں ناس کر دیں گے راجہ بھول یہ بکا کرو کھری دو نہیں تو مور ستے بچن ٹوٹتا ہے میرا بھائی جب مورتی مورتی دے دے کالے ہوگے ایک لاکھ روپیاں لے گا ماں کی قیمت ہو جاتے ہیں ایک لاکھ میں راجہ سنی دیو کی مورتی لے کے سنی دیو جیسے بل میں آئے لکشمی جی آئے گا ماں راج میں تو جائے گی سنی گھر میں آگا میں نہیں لے ہوں گا رہیرگی چلی جائے تب دان دیا سوچ دھرم سب آئے گئے سوندھی کے لئے چلے جاؤں آخری میں سکتے آئے سکتے نے کہی مہراج میں ہوں جائے رہو رہیرگی دیکھ بھی ہے تی اوپر ہی تو میں نے خریدیا مورتی سکتے کا پارن کرنے ہی تو میں نے مورتی دیئے ست مت چھوڑے سورما ست چھوڑے ست جائے ست کی باندھی لکشمی سو پھیرے ملے گی ست کو مت دوڑو ست کے بل پر ہی پیسوی ٹکی ہوئی ہے ست کے بل پر ہی سبی کار ہو رہے ہیں آج بھی ست ہے ست ہے یہ سب جنی ہوتا تو پرتوی پرسا تلکو چلی جاتے ہیں چلو وہی کچھا کی ہو رہا ہے مہاراہ پرکشترکاریں دوستوں تجھے میں جیبت نہیں چھوڑوں گا تُوکا اور ہے مہاراہ میں کلیوں کو یہ ہو مجھے ماروں 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 مجھے رہیو کو جگہ بتا جیتا ہمیں چلو جاؤں میرے رہنے کے لئے اسطحان بتاتا ہوں تو جا جوے کا کھلوتا ہے وہاں تیرا نباس ہے جوہاں میں ہوتے کلیوں جواری جوہاں کھلیں گے وہ تھوڑی دیر بعد آپس میں پناہ پھا گئے ہوتا ہے وہاں کلیوں کو کبھاس ہے وہ لے سراپی جہاں سراپ پیتے ہیں وہاں کلیوں کو کبھاس ہے تھوڑی دیر پیئیں گے وہاں پس میں ہی لڑ بلیں گے ایک ایسی ہی ایک ستھ کتھا ہے سراپی کھوڑا کے یہاں تیرت کا ہے ہیرامن بابا کو میلا گیا تھے وہاں تیرت کے پہ ہماری بھاروت ہو رہی تھے کتھا ہے نہیں سامن کے بھئی نام ہے ایک مہاتمان جی نے بیٹھا تھی ہنوان جی کے مندر ایک سراپی آئے گو سراپی بھے نہیں آئے گو کتھا ہے رہی تاہی بڑ کو پیڑ ہے میں تیرت کے پہ کھوڑا باکے پیڑ کے نیچے بھوٹل کھول کے بیٹھو سراپی اٹھے اب ہم بیٹھے دساٹھ کھوڑا کے اوپے اے پنڈی جی کتھا چلی کرو ہم جاتے کو بولے ایسے تھے میں بیٹھے تھے بولے بھئیہ عوال کریں گے وہی ٹیم ہونا بھئی تو کم ٹیم ہوگا کتھا کہ کو ٹیم ہو تو کسی تو بکر دیو چالی اب وہ تو سراپی تاپا دماغ تو ہتو ہی دے جلدی چالی کرو عوال کریں گے تو نوے سوئی باگو دوست دوست آل مل جاگو ایسے میں تیسی میں تیسوال ملے گو ایک جیسے ہی آیا باہر نے پونے کچھ مدھیمان پہ تھوڑا باہر نے کہا یہ پغلی جی کیا کرنا یہ کھائی کو پیرے یہ تو بھنگوان کی کتھا ہے رہی ہے پرنڈی جی بیٹھے چل ڈاڑی پتی جائیں گے شبہ ڈاڑی پہ لے گو باہر نے اتار جودہ پائے مہتے باہر نے کہا کہ پرنڈی جی نے پیٹھواؤں ہے سو تھانے میں ربوٹ کروی جائے یہ پھر کو سچ کتا کہہ رہے ہیں دوڑی دیکھیں کہ چھوپیا گوال آیا پرنڈی جی تمہا ہی ربوٹ کروی جائے باہر نے پی رہا ہوتے باہر نے جلدی کہیں کہ جلدی ربوٹ کرو کسی نکات کو سا لے گی تو تھانے میں نمبر لگ جاؤں تبی تو کہتے ہیں کہ رامن کبھویں ماری ہیں ایسے بھولے رام اور اپنے یہاں مر جائیں گے کر کر کھوٹے یہ بات دھرم سکتے ہیں چلو وہی کتا تھی اور آتے ہیں کلیو کے دھرم کے تین پیر ٹوٹے ہوئے سبت بچاؤں گئے اس تانے بتا دیئے جوے کا ساپ کا ہنسا جامار کا ٹوٹی ہے وہاں تیرا نباس کلیو کو بولو مہراج اچھی جگہ کو بتائی جا رایا نے کہا تو سونے میں تیرا نباس سونے میں کلیو کوئے ماتا بہنے کولر ہے ہار ہے پہنے کے کونے 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 کر گی تو جہرہ امجی کے کوئی جبود کے لے جاؤں آج کلیو ایسا ہو رہا ہے کبھی مطلب نہ کہ یہ کثاں ایسی ملنی سونے کو آ رہی ہے کہ باقی کولر ہے ہاں نار میں تو توڑ کے لے گئے کلیو کا نواز ہے سونے رایا کی ماتی پہ مکٹ بندو سونے کو کہ دیئے کو سونے کے مکٹ میں بیٹھو گئے اب سونے میں نواز کیسا ہوتا ہے کلیو کس کو ابھی سمجھا دو بھائی تھے دو بھائی گھر سے نکلے رستے میں گئی انہیں کیا دکھائی دے گیا انہیں سونے کو چھوٹو سو ٹکڑا دکھائی دے گئے اب کائمیں مٹی میں چمگلوں جمین میں تھی مال ہوئے جہاں مال گڑوں بھئی یہ جائے کھوڑے گئی پر کھوڑی میں لیا گئے کچھ گھتی سو بولے میں پھاوروں لے کے آئے رہوں اور تو جہاں بیٹھو رہیوں تا تھی کوئی دوزوں نہیں لے دو بھائی دیکھ لیے کیا کرتا ہے وہ گھر گئیا پھاورا لے لے بھائی نے سوچی جا کو جہر کے لڑویاں لے چلوں بھائی خواہ دے گو جہر کے لڑویاں لے چلوں جہر کے لڑویاں لے کے آئے جہر کے لڑویاں لے کے آئے جو بھائی دیکھے میں جہر کے لڑویاں لے کے آئے آپ آئے جہر کے لڑویاں لے کے آئے بھائی نے سوچی جہاں آئی رہا ہو تو جائے میں پیارا مات دو ہوں تاری جہاں مالے میں پھوڑے لے گو ہو جی لڑویاں لے کے آئے ہو بانے آو دیکھو نکتا بھائیہ نے پھاؤڑے دیو اٹھائے پھاؤڑے جو گھتے بھائیہ پھاؤڑے لے گا ہوتا کہ اس سنے میں جدو بڑھا ختم کر دیا اب اجی لڑوں کو نہیں کھائی لیں تو مکھو دیں گو بتو مات دو پھاؤڑے سے اوی تمہیں لڑوں کھائے تو جہر دے گو مرے گو مروا دیا سونی دونوں اس لئے کلیوک کا نباز سندے برے تھا رایا کے ماتھیل پہ مکٹ میں بیٹھ گئے اوکلیوکلی بودھی بھرشت کر دی رایا گئے سمیق رشی کے آسرہ میں سمیق رشی بھوپا میں تب اشیہ کر رہی تھے رایا ہی لگی بھوک پیاس لگی بھاراد رشی جل پلا دو پیاس لگی ہے رشی تو بھین ملی سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام موسیقی 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 مرے ہوئے سرف کو باڑ کی نوک سے اٹھایا اور اسی کے گلے میں ڈال دیا اور ڈال کے چل دیئے شمیق ریسی کا خود سرمی ریسی آیا پتا کی گلے میں مرہ گوا سرف دیکھا رونے لگا انجلی میں جل لے لیا میری پتا کی گلے میں جس نے سرف ڈالائے اسے آسے ساتھ میں دل تک شک دسے گا اور اس کی ملکو ہو جائے گی راجہ آئے محل میں راجہ نے مکت ہوتارا دھیان آیا میں نے بڑی بلٹی کی ایک مہان راجہ کو رشی کے گلے میں میں نے سرف ڈالا مہان راجہ ہوتے ہوئے ہوئے بڑا اپراد کر دیا میں نے تب تک سکت سمیق رشی کی ہوتے ہوئے ہوتے ہوگی جو رشی مولی بیٹھے سب سے پوچھتے ہیں جس کا جنم سنسار میں ہو جائے وہ جیبن بھر کیا کرے دوسرا پرشنوں جس کا آنتم سمائے آیا جائے پران نکلنے کو وہ کیا کرے دو ہی بات ہے تیسری سنسار میں ہی نہیں ان دو پرشنوں کا اتر کوئی بھی رشی نہیں دے رہا تھا اب کیا کریں سکو تیتے ہو جیبن میں بچہ رہے تھے نارج جی نے بیچار کیا سکو دیو جی ہی اتر دے سکتے ان کے مقابلے کوئی بدوان نہیں ہیں نارج جی پہنچے پن میں بیڑا اٹھائیں گے ایک بار کھر تیل کھر بیڑا آگے پہ نکے پہنچے پھر تھیل کھر بیڑا نارج جی چل دیئے اور نارج جی کہاں پہنچے جہاں سکو دیو جی بیٹھے کہا سکو دیو جی آپ یہاں میں ٹھیلتے ہیں اور آج آپ پریشت میں ڈائے گنگا کے کنارے ان کی دو پرشنوں کا کوئی اتتر نہیں دے رہا ہے آپ چاہتے ہیں ان کی دو پرشنوں کا اتتر دو کلیان کرو یہ سب سے بڑا دھرم ہے پر ہی تسلس دھرم نہیں بھائی پرمارت کرنا سب سے بڑا دھرم ہے یہ دے اندھی کو کوئی راستہ دکھا دے بڑا پنے ہوتا ہے سب دے راجہ کے نارد جی کے کہنے سی گنگا کے کنارے آئے گنگا کے کنارے آئے اور سب کھڑے ہو گئے لیکن بڑا بڑی رسیڈ ہی کھڑے ہو گئے کیوں تیز بدوانت سب نے سلاگت دیا کیا کہا ہر کی قطع سنانے والے پرمارت کی قطع سنانے والے تم گولا کو پڑنا تم گولا کو پڑنا ہر کی قطع سنانے والے ہر کی قطع سنانے والے تم گولا کو پڑنا تم گولا کو پڑنا ہر کی قطع سنانے والے ہر کی قطع سنانے والے تم گولا کو پڑنا تم گولا کو پڑنا تم گولا کو پڑنا موسیقی 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 برمہ جی نے گردن گھمائی چاروں دسان کو چار سر ہو گئی برمہ جی جل ہی جل ہے کہیں کچھ ہے ہی نہیں اس جل میں کمل کمل کے اوپر برمہ جی چاروں طرف گردن گھمائی چار مکو گئی چطران اینجن کو کہتے ہیں اب برمہ جی سوچتے ہیں میں کہاں سے نکلا یہ کمل کہاں سے نکلا دیکھ لی کمل کی ڈنڈی میں بھیتر چلے گئی پہ کنگو اور چھو اور نہیں ملو پھر باہر نکل کے آئے آکاس بانی ہوئی برمہ تپ 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 شیاہ کیوں تپ 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 سمبھوں، خری سمبھوں، خریف سمبھا ایسا بچار کر رہے تھے کیا تکشہ کروں بھگوار نے کہا جانتا مطا ہو رہا دنبا جی دیوستہ تو سب میں نے بنای دی کرنے والا تو میں ہوں جیسے مہا بھارت میں ارزن سے کہتا کرنے والا میں ہوں تو دنسوان ہاتھ میں لے لے کرنے والا میں ایک بھرانے والا ہم کیا کہتے ہیں ہمیں کر رہے ہیں ہم نے کیسے مکان بنے والا میں ہوں کیسے مکانے مہا مکان میں رہو گے جیوان یعنی کب چھوڑ کے چلے جاؤ گے بنانے والا کوئی نہیں ہے بنانے والا پرماتما بگڑنے والا پرماتما دینے والا پرماتما ایسے کئیے گزار سامنے ہیں وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھار کے دیتا ہے اور لیتے ہیں تو چمڑی اُدھڑ کے لیتے ہیں ایک بھر کیا ہوگا ایسے ایک بھران کے چار بھائی آئے چار بھائیوں میں سے تین بھائی تو میند کرتے ہیں حل چلاتے ہیں کھیت میں میند کرتے ہیں تب کھاتے ہیں اور یہ چوتو چھانے مجیرہ پہ جاتے ہیں تین انیس مچی جائے نیاروں کتے ہیں جیرے نہ تو ہر ہاں کے بھی جاوے نہ کھیت میں کام کریں نہ بھیس چوپی کی گھر میں دیکھیں یہ بھجن کرتے ہیں تو رات دینا جان مجیرہ پہ جاتے ہیں اس کو الگ کر دوں بہنگے مہ تو بھگوان چھپڑ پھاڑ کے دے گا جا کے دیکھیں گے جا کے ایسے چھپڑ پھاڑ کے دے گا بھارتن بھارے جاتے ہیں بھارتنوں ایسا کے بھارتنوں پیش دیں دھرم پتنی نے کہی کہ ایسے کھا تک تم نے سب دیش دیا ہماری اُدھر پورتی کیسے ہوئی اری پھگلی چھپڑ پھاڑ کے دے گا ایک دن وہ گئے ہیں اشنان کبھنے ندی کے کناری کیا دیکھا کہ مہور موتین کو بھڑا دیکھ لو بھرو بھرو مہور موتین کو بھڑا دیکھو بھرو بھرو بولی یہ ایسے نہیں لے گو چھپڑ پھاڑ کے دیکھو تو بھائی لے گو گھر آگیا رات کو کہہ رہو دھرم پتنی تھی پھگلی مہور موتین کو بھڑا بھڑ کے دیکھ رہے ہوئی آپ پر لائے ہو لیں تو من جیسے بھاگل کو ہو اری گھڑا مل کو تو لے لے کیوں نہیں آئی وہ چھپڑ پھاڑ کے دیکھو تو بھائی لے گو یہ بات ہے چھوڑ سن رہے دو چھوڑ 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 گئے بھا کناری پہ وہ گھڑا اٹھائیو تو بھائی ساپ ابھی چھوڑ اور ایک یہ جھوڑ بھول گیا یا کی چھان چھوڑ پڑی بنی ہے دی وہ نے جا کی جھوڑی پہ چڑھ کے جھوڑی سرکھائی دی بھائی گھڑا میں ساپ بیچوڑ بھائی لے کے چھوڑ پہنچے جھوڑی پہ جگہ کری اررر کر کے بھائی جھوڑی میں بیتر سرکھائی دی جیئے کھائی آگے دی بھائی 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 مہر موتین آہم اب جب آگیا آگے بھولی دیکھی دور جن میں کہا دیکھ رو ơn اہم سپنا تو نا دیکھ رو یہ مہرم ہوتی ہے کہ ساب بیچوڑ جو دیکھا تو ہوں سونے کی مہر بڑھے اب لے گھڑ اب تو بھائی بھائی آن کی کرپا 왜 کیا آپ نے مہلوں بڑھوڑی اب تین بھائی بھائی روگیں اب تین بھائی بھائیت کے اخزین میں بھائی آن کے بھائی آہم بھگوان دیتا ہے تو ایسی دیتا ہے بھل بھکتشل بھگوان لیکی وہ ہی کتھا کی اور آتے ہیں آپ کبل کی ڈنڈی سے دیکھا بھرمادی تپشیا کرنے لگے بھرمادی سرشتی کا نرمان کرو شب سے پہلے بھرمادی نے ایک بالک کو پرگٹ کیا سنک سنندن سناتر چار نیشتر گرمچاری بالک پرگٹ کیا شب سے پہلے جنو کس کو دیا چار بالک کو پرمادی سرشتی رچنا کے لئے اور انسی کہا کہ سرشتی کا نرمان کرو مینے ملے کر دیں ہم مایا کے چکر میں نہیں پڑیں گے ہم تو بھگوان کو بھجن کریں گے کروڑ آگیا بھرمادی پھوڑ کروڑ بھوڑ کے مہدھیم سے باہر نکلا چھوٹا بچہ بن گیا رونے لگے بھلے تم کون ہو وہ رہی ہو بھرمادی پھوڑ بھرمادی پھوڑ بھرمادی پھوڑ پھوڑ بھرمادی پھوڑ بھرمادی پھوڑ نیناک نارا یڈباس دےا سیلے مول اے مولاری نیناک نارا یڈباس دےا نیناک نارا یڈباس دےا فتمات قوامی سکاہارے اے رات نارا یڈبات دیرہ سی کشن مہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 ہم گدی سے دعویٰ کر سکتے ہیں اس بات کا یہ کوئی بھی بھاگت بات دنیا بات آج نہیں ہے بھراہی نہیں کرتے ڈھولپر میں لیکن برامان کے سے بات جنگی میں نہیں نہیں سکتی ایسا فرمان ہے دھولپر میں ایک ہریوان سینگھ پہلوان ہے جہاں تھاکور آج بھی ہے اول دار ہے اس سمیں بسیڑی میں جات تھاکر ہیں ان کے ہماری بھارو تبیت ان کا مکان ہے دھولپر میں اس سمیں ہے پولیس لائن میں دھولپر وہاں کتھا کر رہی تھی ایک کتھا ہے جات تھاکروں کے دوسری جگہ رشنے داری داری اور وہاں کون مانچ رہا تھا جات ہی کتھا مانچ رہا تھا کتھا سن کے آئے رشنے دار ہماری کتھا میں آگے 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 ان نے ہماری کتھا دن بھر سنی شیام کو بولے بس جی فرق ہوتے پرامنا میں ہمیں اور انجم کتھا باچ رہے ہماروں کنجوں کو تو فرمان بھانی سے تروہ چھوٹ رہے سب اپنے آپ کے دروار میں کالی داس رہتے ہیں سب جانتے ہیں کالی داس ایک بار ایک کنیا آئی با کنیا نے کہی مہارا نیو بتاؤ میں کون سی جات کی کنیا ہوں راجہ بھوج نے کہی کالی داس رہا تم بتاؤ بھی یہ میں تو جاتا ہی نہیں کالی داس نے کی کنیا تو اپنے ہوئی سی لوگ سنا جائے ہیں اور میں بتا جہوں تو کون سی جات کی کنیا ہے جانیا کون سا اس لگ سنایا کہ سستر میترم نجانا تی شو رکاریم دنے دنے اور تو سمجھ نا سستر میترم نجانا تی شو رکاریم دنے دنے نہ سر جانے نہ مطلب جانے نہ باپے جانے نہ بیٹا جانے نہ بھائیہ جانے نہ موضوع ماں کو جانے رات دن چوری کرتے ہیں بولے تو سنار کی کرنی آتے ہیں سنار نہیں مانے کا کسی سے تو بانی کا سبت اپنے آپ بتا دے گا یہ کس کا ہے کس کا سکتے کا ہے تو بانی میں سرسطی کی آبا ہے تو برامن کی بانی بسرسطی کا بات چلو کتھا کہ وہ لیچلتے ہیں اس طرح سے برمہ کے پیتا کی آگیا بیتی ادھر میں سب کو پرکٹ کیا اب ادھر میں پرکٹی تو تھی نہیں اب سرشنی نرمان کائپے ہوئے ایک جوڑا پرکٹ ہو گیا منو مہاراج ستروپا رانے تو تلسی بابا نے بھی بتایا کہ سوائم ہو یارو من ستروپا جاتے بھائی نرس رہستے انوپا پوری سرشنی کا نرمان منو مہاراج ستروپا رانے سے پردہ کا نرمان ہو گیا ہم سب انوی کی سنگتان ہیں سب تلسیوں کی سنگتان ہیں کہتی کہتی پیارا ہندوستان ہے گوپالوں کی سانے اور اس میں یہی کہتے ہیں بھارت ہم ہم سنگتان ہیں تو رشیوں کی سنگتان ہیں دھنے یہ بات آتا ہے ستر میں جیسی رشیوں کی سنگتان سب رہے ہیں بیچار کرتے ہیں تو کیا کریں من میں بیچار آنے وہ ہی تو ہوگا دوسرا کچھ انتہ ہو نہیں سکتا ہے اب منو مہاراج کہتے ہیں پردھی تو ہی نہیں سستی کا نرمان کرے گا بھگوان سے پرات رہے ہیں ہے بھرہو کچھو اپائے کرو تاچہ پردھی یہ پرات ہوگے اتنی کری کے بھرمہ جی کے ناکھتیں چھوٹا سو بارہ ہاں نکلا بارہ من سوگر چھوٹا نکلا آکاس مڑھ کو گھرگوڑ کرنے لگے بڑا روپ بن گیا بھرگوڑ کے آواز بھینے روپ بڑی بڑی ٹارے آکاس مڑ گئے آکاس مڑ گئے ادھر میں شنک شنندن سناتر شنک کمار کہا گئے بے کوڑکو چل دی بھگوڑاں کے دربار میں درسن کے لیے جا رہی تھے چاروں شنک شنندن سناتر شنک کمار وہ کیسے جا رہی تھے بھگوڑاں کے لیے جا رہی تھے بھگوڑاں کے لیے جا رہی تھے چاروں شنندن سناتر شنک شنندن سناتر 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 موسیقی 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 اور اسی بکت یہ دونوں جائے اور بھیجائے دیتی کے گرہ میں آگئے دیتی کے گرہ میں دو بالک آئے ایک نہیں دو دو ہمارے یہ محلے میں ایک بھئیہ کے گوڑھ ہیں ملکہ تین بالک ہے ایک کہیں تین ہے برمہ وشنو مائیس تین ہوئے ہمارے ہاں بسرام کے ہاں روشن کے ہاں روشن بسرام دونوں بھئیاں روشن کے آپ تین بالک ہیں برمہ وشنو مائیس تین بھئی ایک سنگ آج بھی تینوں موجود ہیں تینوں ہمارے پڑھو سوئے بغل میں کبھی آؤ تو دیکھ بھی لینا مینکو جنم اسپطال میں بھائیو تو ہزاروں بھائیہ تو بھن پہ نوچھا ہو رہے تینوں کی ایک سی سکل ہے جیسے انسوریہ مائیہ نے تینوں بنا دے بالک بیسے تینوں بالک جلیہ بیجی جیسے پرہو کی گرفہ آج بھی موجود ہی تینوں تو جیسے پرہو کی اچھا ہوتی ہے وہ ہوگا انتہ اور کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے ہرے اچھا بھاویو بلوالا پرہو کی اچھا بلوطی ہوتی ہے کیوں کرنے والے پرماتما کرانے والے پرماتما کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے ارے نہ تم کرنے والے نہ ہم کرنے والے کرنے والا کو والا کی ہی بیٹھا ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں نہ دکھ دے سکتا ہے نہ دکھ دے سکتا ہے کوں نے کاؤں سکھے دکھوں کے لینا موسیقی 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 کسی اور کو دیکھ لیں میں تس سے ید نہیں کر سکتا رستہ میں نارج جی ملے گئے اے بابا تو ماں والے بابا 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 کی بات کا ہے مہتے لڑے لیتے ہیں نارج جی بولے لڑے وہ تو نا جانتا لڑائے وہ ضرور جانتا لڑائے وہ ہاں 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 تو میرے مجھے بتا دے میری برابی کا کور ہے لڑنے والا ملے ہاتے ہیں کون دن گروہ wegواں جورہ لڑے超ے دار مج بلیے جی دین کے چاہیی ربنا یہ میکنج دینکان کرتے ہیں ایک بار نارج جی کو کمنہ میں جا تمہار przestیک bure Zoe میرے سمان کوئی سنسار میں ہی ہوئی نہیں بھاگوان نے سوچا ان کو گھمنڈ کو دور کر دو نارجی پہنچی بے کنٹ میں کہا پربو کو نئی بات ہو تو وہی بتائی جو ہاں نئی بات تو ہوتی ہے کہا ایک راجہ کے بالکو بھائی ہوئے ہیں اور باگو بھائی لگو سادی کے تیسے دن ختم آئے جائے جنہی سوچھ رہے سنائے نارجی دنے کے جو سنائے میں تو ہلی تھی آ رہے تھے ڈان کیے سمجھو پکڑے 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 نارجی بینہ لے کے بینہ لے کے وہیں پوچھے مہاراض نارجی بینہ چلے وہ نئیوں سما چاہ رہے تھے کہا ہے تمہیں بالکو بھائی مولیاں گا تو سادی کے تیسے دن یہ ختم آئے راجہ بولو بڑی سوچھنائے میں تو دکھ دے بھی آئی تھے نارجی چلے گئے ہم میں جا کو سمبند ہی نہیں کرے ہوں بھائی نہیں کرے ہوں تو مرے کو گئے ہوں بر ایسا ہوسکتا ہے کہ راجہ کے بالکی سکھائی نہیں ہوئی بڑا ہوا سمبند والے آگئے راجہ آپ ہی آنا کہا نہیں کریں بھائی ہمیں بیاؤنا کرلو آخر کار جب چار ہو تپشیر ایسے ہوجی مستدار آیا دے گئے تو کرنو ہی بات مہاراض کرلو ایسی کنیا نہیں ملے گی ایسے آدمی نہیں ملے گے اور خوبی سا ملے گو راجہ نے سمبند کر لی اب راجہ کو جیسی سمبند ہوئے تو راجہ دکھو ہے اور نگار میں خوش ہوگی کہ ہمارے راجہ کے لڑکا کو سمبند ہوگے ہم منڈک لگے گو تو لڑکا پری بھی لے گی پریا تو یہ خائوے کے لال میں رہتے ادھر میں خائوے کی تیاری پریا کی راجہ کو دکھو لگنٹی کو چڑ گئے ہو بھی آگی تیاری ہے گئی اور براتوں چلی گئی خوب چکا چک گام والوں نے خوب چکا چک لڑکا پری بھی برات گئی بہو لوٹکیں گھر آئے گئی برات آئے گئی بھونگوے لے کے لئے اب تو راجہ آج تو پھیکو بس کل تیسرا دن آگا میرا بالک پھتم ہے جا تیسرا دن سمیرا ہوگا ایک مہاتما چلے آئے جیسے مہاراض جی بھٹھے آئے کے گئی مہاتما نے بکشان دے ہی بکشان دو وہ نئی بہو مہتین کو تھر لے کے آئے گئے گئی بکشان جھال دے ہی مہاراض جی نے کہیں سوہاگمتیر ہو بہو نے کہیں مہاراض کا کہہ رہی ہو مہاتما جی کیا کہہ رہی ہو آپ تو میری پتی کی مہت ہو جائے گی سوہاگمتی کا مردان دے رہے ہو بس بیٹی کہہ دیا اندر جاؤ شبت کی بانی سند کی بانی کبھوں کھالی نہیں جائے چلے گئے مہاتما جی سمیتے ہیں دن نکل گو رات کو سمیہ آئے ہو راجہ نے سوچیا تیسری رات ہے بالک رات کو ختم آئے جاؤ رات بھئی نہیں نہیں بالک سو رہا ہے صویروں بھئیو چار بجے راجہ پوری رات نید نہیں آئی راجہ نے باندھی بلائی باندھی ادھر آؤ دیکھو راج کمار سوئ رہا ہے باندھی گئی تو راج کمار تو بگیاں میں گھوم رہا ہے راج کمار بگیچے میں گھوم رہا تھا راجہ ایک روز آئے گا کون پر نارد جی کب کی دوسوانی بھائلک تو جندہ ہے مر جاگو یہ تو جندہ ہوئے ہوئے اتنا دوبتی ہیں نارد نے شپاہی بولا لی جاؤ جہاں بھی نارد بنجا پکڑ کے لاؤ تروار میں شپاہی گئی دھوڑتے ہوئے دھوڑتے ہوئے نارد جی رستہ میں مل گئے نارد جی کو پکڑ نہیں آیا شپاہی چلو میرے چلو میرے بار میں نارد جی تو سمجھ مجھ تشدار میں کار ہوتی جب رہی دے لے جائے مہارات کے بھرمار میں پہنچے مہارات نے کہا نارد جی تو سبنی تھی بھالک تو جندہ ہے نارد جی نے کہی کہ جاگو جواگ کر لے ڈیم بھالک تو جندہ ہے مہارات کے بھالک تو جندہ ہے کہ سادھی کے تیسے دل ختم ہو جائے گا وہ تو جندہ ہے نارد وہ مہتماں نے سواگبتی کہا وہ تم سے بڑا بکت ہے نارجی کیسے کیسے مجھ سے بڑا کیسے ہوگی تو کہ دیکھاتا ہوں بھگوان نے مائے رچ دیں گفہ بنائے گی اور گفہ بنائے نارجی تمہیں جاں گفہ میں ایک میر بھیتر چلے جاؤں باہر نکلے آؤں تمہیں باتیں بڑوں مان لیاں نارجی بوری جی کونسی بڑی بات ہے جاں گفہ میں ہوا جاتا ہوں وہاں نکلے آؤں ایک بھی چلے جاؤں بھیتر مس نارجی بھیتر گئے شمچوانتی ہاتھ میں تنوار لے کے ایک بھیکتی کھڑا بولے بھگوان کے نام پر کوئی شرک اٹھا سکتا ہے کیا نارجی نے سوچی کے جانے ایک جھپائی دیئی تو جہاں آپ یہ بھی کرتے ہو نارجی پیچ گفہ میں پہنچے کے سلاکی اوٹ سے دوگ گئے نارجی دوگ کے وہ مہتماں کو بھیجا بھگوان نے وہی مہتماں آئے اور تنوار لیے کھڑا اس نے کہا بھیجا بھگوان کے نمبر سے کھٹا سکتے ہو اسے بھگوان نے اپنی گردن جھپائی تنوار دیئی سر علم اور دھنا لگ اس مہتماں نے تین بار گردن کھٹائی بھگوان گفہ میں پرگٹہ گئے بھگوان نے کئی نارجیزہ سلاکی نوڑ دے بھائی رکھو آیا اب دیکھو تم بڑیوں کے جی بڑوں مہتماں نے میرے نام پر تین بار سر کھٹایا اور تم ایک بار بھی نہیں کرنا سکے تو بھگوان نے سیم کہا ہے کہ میرے بھگتن کو داس بھگت میرے موقات بھگت میرے موقات بھگت میرے موقات اور میری بھگت بھگت میرے موقات بھگتänd موسیقی 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 رہے تھے کیوں پرتوی تھی نہیں ڈاڑکی نوگ پہ پرتوی رکھی ہوئی ہے ایڈاک سے پہنچ گیا اے بند سوگر میں تو یہی ڈھونڈ رہا تھا بھاگوانی کہ اچھا ہوگا تو میرے پاس بہا گیا کیوں کہ جیسی جس بھاوت عبیتہ تیسی ملیتہ رام نے بان دیا مرہ میں ماما ماری سے کہا ہاں رام ہاں لکشمن وہ آواز جان کی کے کانوں میں آئی جان کی یہ نہیں کہا لکشمن تمہارے بھائیہ پر کوئی سنکت ہے لکشمن نے کیا جواب دیا کہ بڑک مھٹی بینا سے بگوڑی بینا سے سرشدیٗ ہے اے ہوا ہی بڑک مھٹی بینا سے برک مھٹی بھینا سے سرشدیہ اے ہوا ہی Kaito TOM Pasen موسیقی 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 بارہ بھگوان پر گدا کا پروار کرنے لگا بارہ بھگوان گھر گھور آباد گھور کر دنا بارہ بھگوان یوں پرار کیا ہی ناکش پر گمہ سان ید دولی لگا جیسے لکشمن میگنات کا ہوا دونوں یوڈا بنے مارے پر بھگوان سے بڑھا تو ترلوکی میں کوئی نہیں ہے ان سے کون لڑ سکتا ہے بڑھا ہیڑاک سکتا ہے پر بھگوان لیلا دھاری ہے لیلا کر رہے ہیں اسے چھلما تو ہی مار گئتے ہیں پر تھوڑا دیکھانے کے لیے آکاس سے دیوتا دیکھ رہے تھے بھگوان نے ایک ایسا پرہار کیا تھپڑ دیا جس سے اس کا سر کٹ گیا اور اس کی مرکتو ہو گئی تو کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد یہ سریر کائی سے بنائے چھت جلپاوک گگن سمیرہ پنچو ہت یحرچا شریرہ یہ سریر پانچ تک سے بھلا ہویا ہے مرنے کے بعد میں پانچو تک اپنے اپنے میں مل جاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ سریر میں جیو آتنا بیٹھا ہویا ہے من رو بھی پنچو بیٹھا ہویا ہے جا دن من پنچو اڑ جائی ہے جا دن من پنچو اڑ جائی ہے جا دل من پنچی مردی جا دل من پنچی مردی جا دل من پنچی مردی یہ سرین کیا ہے؟ ایک برقش ہے مرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جا دل من پنچی مردی 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 اور کیا ہوتا ہے بندی کے بعد میں کیا ہوتا ہے بندی کے بعد میں کیا کہتا ہے جلدی نکالو گھر کی کہیں گھر کی کہیں بیگی کاڑو گھر کی کہیں بیگی کاڑو بندی کے بعد میں کی کہیں بیگی کاڑو بندی کے بعد میں کی کہیں بیگی کاڑو دو تھائے کھوں پھائیے جہاں دل منپن کی پھڑی آدمہ خنبر کی پھڑی ہے آدمہ خنبر کی پھڑی ہے آدمہ خنبر کی پھڑی ہے بھار دیکھئے بھار کیا ہوتا ہے جن سے بریب ہوتا ہے مرنے کے بعد میں کیوں آدمہ خنبر کی پھڑی ہے مرنے کے بعد میں کی پھڑی ہے مرنے کے بعد میں کی پھڑی ہے آدمہ خنبر 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 کی پھڑی ہے مرنے کے بعد میں کی پھڑی ہے موسیقی یہ ہے جنم جنمی پھیرے یہ ہے جنم جدب کے پھیرے سلطن کی پیسا دینے کے یمنا جل میں نہاؤں کی بندہ سلطن کی پیسا دینے کے سلطن کی پیسا دینے کے سلطن کی پیسا دینے کے موسیقی 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 اُن جرموں میں چیز نباؤ اِن جرموں میں چیز نباؤ چیز نباؤ اِن جرموں میں چیز نباؤ موسیقی 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 ہریوں گرہ پکائی جب دمائی کارب سرچے جنی میں کندوں دوری پچو میں ہریوں چرچواب جائی جب دمائی ترشتف کیای جنی میں کندوں سری آرہ پچو میں ہریوں نتنا نننا یدی میں یسودہ جننا نا یدی میں کندوں کھشتب تلے ہریوں چندہی آجی بنائی کھشتب تلے ہریوں نتنا ننسا بھی انسانسا بھی کندوں سید پ inaccالت کندوں ستب تولے ہمت گا loops موسیقی 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 موسیقی